بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور زب داشت یونیک سا سیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ پر سکپ نہ کیجئے گا تاکہ مکمل ٹکنیک سے آپ کو سمجھا سکیں تین نیچ وٹ میں ہم نے یہاں پر کف لی ہے اور لینٹ آپ نے اپنے سائز کے مضابق یہاں پر چوز کرنی ہے پڑھ دیا ،وتو تین نیچ سادہ وجہ نیچ س dresses کا اس سائز پر کوج ہے اس مما نے اپنے سoupe دیننگ کھدا کرنی ہے جو لوگی اب لینٹ کا سوہ بھی اس سائد پر کھدا کرنی ہے اور یہاں پر کف کی شیپ کے حساب سے لی لینیみ ہے چاہے آپ اس معاوتی میں گھول کرتے ہیں یا ٹیپر کرنی ہیں تو یہاں پہ کف کی ریکائرمنٹس آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں اب ہم بہن کی طرف بڑھتے ہیں تو بہن میں بھی لیفٹ و رائٹ کا کمبنیشن ہم نے یوز کرنا ہے یہ دو سٹپس ہم نے یہاں پہ کٹ کرنی ہے اور ان کی اگر لیند کی بات کی جائے تو یہاں پہ ان کی جو لیند ہے وہ یہاں پہ تقریباً ہم نے ڈیرڈ انچ یا ڈیرڈ انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ یا کم یا اپنی پسند کی مطابق بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سٹپس ہیں وہ آپ نے اپنے بین کے پیٹرن کے ساب سے ہی کٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا ذہن اٹریکٹیو لگے اور یہاں پہ اگر لیند کی بات کی جائے پٹی کی تو وہ ساڑے پندرہ انچ کے قریب ہم نے لیے یہ فل سوٹ ہے اور تین انچ ایکسٹر یہاں پہ ہم نے ایک اور سٹپ کٹ کی ہے پٹی کی وٹ کے ساب سے یہاں پہ اگر آپ کی پٹی سوہ انچ کی قریب ہے تو اس طریقے سے آپ نے ایک ہی وٹ میں آپ نے یہ سائز لینا اور نیکسٹر کی طرح بڑھتے ہیں تو نیکسٹر میں ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا ڈھائی سے پونے تین انچ کے قریب کا یہاں پیس ہے اس کو ہم نے ڈبل کرنے کے بعد اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے دیکھ سے آئرن آپ لائے کرنی ہے آئرن آپ لائے کرنے کے بعد ہلکا سا پانی لگانے کے بعد اچھے دیکھ سے اس کو ہم نے بٹھا دینا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ اس پہ آہ تکونی شیپ بنانی ہے اور سیزر کی مسئلس کو ہم سکپ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہماری یہ جو شیپ ہے یہ بن جائے گی اس طریقے سے آپ نے مختلف ٹپس جو ہیں آہ تکونی شیپ میں یہ آپ نے بنا لینی ہے آہ تاکہ ہمارا جو ڈزین ہے وہ اچھے دیکھ سے کمپلیٹ ہو سکے تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو آہ ٹیکنکس آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہیں آپ نے سیم ایزٹ ان کو فالو کرنا ہے اب یہاں پہ کف کی اگر بعد کی جائے تو کف کا جو ہم نے چھوٹی سٹپ رہی ہے اس کا ہم نے سینٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انسٹ کرنا ہے اور اس طرح برابر کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کر کے بالکل سینٹر پہ رکھتے ہوئے آپ یہاں پہ دیکھ ستے ہیں میڈل میں رکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک سٹیچنگ سے ان کو لاک کر دیا ہے یہاں پہ اگر آپ بگنر لیول پہ ہیں تو میں ایک چھوٹی سی او ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ اگر یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہل رہی ہے تو آپ یہاں پہ گلیو سٹک کا یوز کر کے اس کو تھوڑا لاغ کر کے بھی یہاں پہ فائنلی سٹیچنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری جو چھوٹی تکونی شیفز ہیں یہ لگی چکی ہیں اور اب ہم کف کی طرف بڑھتے ہیں تو کف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹپس اٹیچ ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ لی اوٹ کرنی ہے سٹیٹ لائنز ویزیبل کرنی ہے تو یہ ویزیبل کرنے سے پہلے آپ کی جو چھوٹی سی تکونی شیفز ہیں ان کا یہاں اٹیچ ہونا مست سا تاکہ ہماری یہ جو لائنز ہے وہ بالکل ان کے کارنوں کے ساتھ آکے میچ کریں یا انہی کے بحافے ہم نے جو ہماری لی اوٹ ہے وہ کمپریٹ کرنی ہے تاکہ ہماری سٹیٹ لائنز ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دیکھے سے اٹیکٹ کر سکیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکیل کو یوز کرتے ہیں ہم نے بلکل سٹیٹ لائنز لگا لی ہیں اور سٹیٹ لائنز لگانے کے بعد آپ ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی جو سٹیچنگ ہے وہ کمپریٹ کرنی ہے یہاں پہ ہمارا جو بین ہے اس کو بھی مین یہی میتھڈ ہے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی پٹی اور ہم نے اپنے بین پہ سیم میتھڈ اسی دیکھے سے میرمیٹ کرنی ہے جیسا کہ آپ نے کف میں دیکھی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر اینکر کے دھاگے کی سٹیچنگ کرنی ہے سٹیپس ہماری کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کر لینے ہیں نیچے ہمارا بلیک کلر کا اینکر کا دھاگہ کیسنگ اندر جائے گا بابن میں فل ہوگا اور کیسنگ سے سکریل کو تھوڑا سا لوز کر لینا ہے تاکہ ہمارے جو بابن ہے یہ آسانی کے ساتھ چل سکے اور اوپر سے ہم نے ریشمی تھرڈ اٹیج کرنا ہے اپنی سیوی مشین کے ساتھ اور ٹینشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ایجیسمنٹ کرتے ہوئے آپ نے اپنے اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کر لینی ہے یہ بہت آسان سی ٹیکنیک ہے اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کرنے کی اور اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کسی بھی سیوی مشین پہ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک سلائی لگانے کے بعد ہم نے دوسری سیٹ سے ہمارا جو ریشی ہیں ہم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارنرز ہیں ان کو ہم نے اٹھٹی سیٹ پہ نکال کے اچھے تک سے گرا کر دینا ہے تاکہ ہماری یہ سلائی کھولے نہیں لاک ہو جائے اور اس تک سے گرا ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سٹیشنگ ہے اینکر کے دھاگے کی وہ بالکل ایک تو سٹیٹ ہے دونوں کارنرز آپ آپس میں ملے ہیں اور ایکول ہیں اور نیچے سے ہماری جو ریشی ہیں یا کارنرز ہیں وہ لاک ہیں یہاں پہ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی بین کو بھی سٹیش کر لینا ہے اور اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئی ہم نے اپنی جو پٹی ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ اچھے تک سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی سٹیشنگ پہ کمپرومائز نہیں کرنا دونوں اضافت سے آپ نے جو ریشی ہیں وہ انٹی سٹ سے نکالنے کے بعد اچھے تک سے دو سے تین بار گراہ کر دینا ہے تاکہ گراہ کرنے کے بعد آپ کی جو سلائی ہے ایک تو اس کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی اور دوسرا آپ کی جو سٹیشنگ ہے وہ لاک ہو جائے گی تو یہاں پہ نیکسٹ ہماری جو سٹیشنگ ہے کسی بھی پورشن پہ اگر اس کی بات کیجئے پٹی ہو کف ہو یا ہمارا بین ہو تو آپ نے جو یہ لائن ہے یہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے لگانی ہے بلکل سٹیٹ ایک جیسی کارنرز جو ہیں وہ آپ نے آپ اس میں میچ کر کے لگانے تاکہ ہماری جو ڈیزائن کی لک ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ آئے تو آج کا ہمارا ڈیزائن کسی بھی ایج پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہ یونیک سا کنسپٹ ہے اب ہم نے یہ چھوٹسے ڈاٹس بنانے ان لائنز کے کارنرز پہ تو اس کے لیے اب ہم نے اینکر کا دھاگا اپنی بڑی نیڈل کے اندر یہاں پہ انسٹ کیا ہے اور یہاں پہ جو ایج پوائنٹ ہمارا یا کارنر ہے اس پہ ہم نے بلکل کارنرز سے اس کو نکالنا ہے اور اس سے کسی نکالنے کے بعد اب یہاں سے ہم نے اپنی نیڈل سے اس طرح دو بار پلٹے دینے ہیں یا دو بار ان کو ٹرن کرنا ہے اور اسی پوائنٹ پہ بھی آپ نکال سکتے ہیں یا تھوڑا سا ہٹا کے یا ایک دریشہ آپ اپنے فیبرک کا ہٹا کے بھی نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ آپ کا جو ڈاٹ ہے وہ بن جائے گا بہت آسان سی ٹکنیک ہے نیچے کی طرف آپ نے تھوڑا سا بیس ایکسٹر رکھ رہا ہے جو کہ ہمارا بال میں گراہ کے کام آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایڈلٹ وہی میتھڈ اب دوسری سائٹ پہ بھی اگر یہ لائنز آپ کی برابر نہیں ہوں گی کارنر آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو یہ جو ڈاٹس ہیں یہ عجیب سے فیل ہوں گے اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو کارنرز ہیں ان کو اچھے دکھ سے میچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو کارنرز ہیں وہ آپس میں میچ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو اچھے دکھ سے گراہ کر لیتے ہیں اور گراہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے یہاں پہ کمپریٹ تقریبا ہو چکے اور اسی دکھے سے ہم نے اپنی پٹی اور ہمارا جو کف ہے ان کو بھی ہم نے کمپریٹ کا لینے یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو دونوں سائٹز ہیں وہ اسی دکھے سے ہماری کمپریٹ ہو چکے ہیں اسی دکھے سے ہماری پٹی ہمارا بین اور ہماری جو کف ہے وہ کمپریٹ آپ نے کرنے اور اب ہم فائنلی اپنی جو سٹپس ہیں ان کو ہم نے پیسٹنگ کرنی ہے جسٹ بالکل کارنرز کے ساتھ کارنرز کو میچ کرتے ہوئے ایکسٹر جو ہمارا فیبریکو کا اس کو ہم سکرپ کریں گے سیزر کے مدد سے تاکہ ہمارا بین یا کف یا پٹی یہ بھاری نہ ہونے پائے اور یہاں پہ اس دکھے سے ہم نے کارنرز کو اچھے دکھے سے میچ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے سٹیچنگ اپلائے کرنی ہے لیکن بہت اچھے دکھے سے بہت تسلی سے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے کیونکہ ہماری ڈیزائن کی ٹوٹل آپ ایسے کر سکتے ہیں لک اس سٹیچنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے منصر ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سلائی ایک تو آپ کے جو لیفٹ و رائٹ دونوں طرف کے کارنرز ہیں ان کے ساتھ میچ ہو پلس ہماری جو سٹیٹ لائنز ہیں وہ تو آپ کی آپ کی لی آؤٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں تو جب آپ کی لی آؤٹ ان کو آپ بلکل برابر رکھے لگائیں گے تو انشاءاللہ یا رکھے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو لک ہے وہ انشاءاللہ برابر آئے گی تو الحمدللہ ہمارا جو ذہن ہے وہ آپ کے سامنے آشک ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ آپ کے سامنے آشک ہے اسی دیکھے سے ہمارا جو بہن ہے وہ لیفٹ و رائٹ دونوں طرف پہ الحمدللہ سیم ایز اٹ آہ ہو چکے ہیں ریڈی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لک ہے اب وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ آشکی ہے اب اسی دیکھے سے ہمارا لیفٹ و رائٹ دونوں طرح پہ ہمارے بہن کی جو لوگ ہے وہ آپ نے ریڈی کر لینی ہے اور اسی دیکھے سے ہماری جو پٹی ہے وہ بھی یہاں پہ سیم ایڈریٹی سی ایڈریٹ کے ساتھ کمپریٹ ہوگی اور ایکسٹر جو ہماری پٹی کا سائز ہے وہ ہم نے یہاں پہ کٹ کر لینے تھوڑا ایکسٹر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر بعد میں لیندھ کا کمی یا بیشی کرنی پڑے تو وہ ایزی ہو جائے الحمدللہ بین ریڈی ہونے ایک بار اندر کی طرف ہم نے ٹون ون ٹیپ کو اپلائے کیا ہے اس فسیلٹی کو اب ضرور اویل کریں آپ کا بین کی جو لوگ ہے وہ الحمدللہ مزید پروفیشنل لگی گی الحمدللہ ہماری جو پٹی ہے اس کی لوگ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ ایک یونیک سا کنسپٹ یونیک سی ایک لوگ اور اسی میتھڑ کے ساتھ ہی ہمارا جو آپ کا فہم وہ دیکھ سکتا ہے لیفٹ اور رائیڈ کا کمنیشن اس کا اپنے خیال رکھنے اور فائنلی ہمارا جو سوٹ ہے وہ آپ کے سامنے آف سو آج کے سیشن میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اب ویڈیو کا سی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار آپ نے ضرور کرنے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا آپ سے مرکات ہوگی نیس کی زبتہ سو یونی سے سیشن میں جب تک کلیفرنس سہنے رفد حوالے